مہنگائی کی طفان نے ایک مرتبہ پھر غریب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا دال چاول گوشت چینی آچا بجلی گیس سب مہنگا غریب کا بجٹ آؤٹ مہنگائی کا موزور سے علاق مطمئن سبکے کو لے دوبا مہنگائی کی ستائی عوام حکومت پر ہٹ پڑے غریب کی مشکلات میں مزید اضافہ پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے ٹرانسپورٹرز نے بھی قرائوں میں اضافہ کر دیا شہری پریشان غریب کا سفر ہوا محال ایک طرف درکاری ہسپتالوں میں عضویات کے کمین دوسری جانب مارکیٹ سے عضویات خریدنا بھی ہوا مشکل مہنگائی نے غریب کا علاج بھی دشوار بنا دیا حضویات کی بڑھتی قیمتوں نے عوام کو پریشان کر دیا مہنگائی کا جن بے قابو سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان کو چھونے لگیں پیاس، سماچر، بھنڈی کی قیمتیں غریب کی جے پر بھاری، دکاندار بھی پریشان شہریوں کا حکومت سے بہتر پالسی برانے کا مطاربہ ڈالر کی بڑھتی قیمت نے سونے کی قیمت کو بھی پڑھ لگا دیے سونے کی قیمت ملک کی بلن ترین ستا تک جا پہنچی فی تولہ سونے کی قیمت 71,200 ہو گئی خریدار کے ساتھ ساتھ دکاندار بھی پریشان حضر مہنگائی کی لہر نے ایت بار بازار کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا سستی اشیاء کی خریداری بن گئی خواب غریب عوام سے سستے شاپنگ کی سہولت بھی چھن گئی بھارت کا رویہ جارہانہ اور ہمارا مسالحانہ ہے پلباما واقعے کے بعد لسی پر بھارت کی جارہیت مسلسل جاری مصیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں بھارت کی جانت سے نئی جارہیت کا امکان ہے ملتان کی اسی دست میں مسائل کی بھرمار چا بچا کچھرے کے دھیر گلیا کوڑے دان کا منظر پیش کرنے لگیں تنگ گلیوں میں لچکتی سارے رہگیروں کے لیے خطرہ مکین انتظامیاں کی غفلت پڑھنا لانا مکینوں کا میککو کے خلاف احتجاج جزلی کے کھمبے سے لٹکتی تاروں سے پرشان شتوں اور دیواروں پر پیتارے بے آثرا موجود متعدد بچے کرنٹ کا شکار ہو چکے مکینوں کا مطالق انتظامیاں سے نوٹس کا مطالبہ تادک آباد کی موبائل مارکیٹ میں بجلی کی بے ہنگم تارے دکانداروں کے لیے ووالے جان بن گئی رہگیروں کو بھی دشواری کا سامنا دکاندار کہتے ہیں کہ درخواست کے باوجود میکو کی جانب سے کوئی کام نہیں اٹھایا گیا بہاولپور میں ملتان روچ کی ایک سائٹ مرامتی کام کے باعث بند ہونے کی وجہ سے ٹرافک کی روانی متاثر روچ کی دوسری جانب ٹرافک کا شدید دباؤ گاڑیوں کی لمبی کتاریں ٹرافک جام میں فسے شہری پریشانی کا شکار پانی کی موجود کی زندگی کی علامت ہے گرمیوں کے آغاز کے ساتھ ہی سودستان کے توبے سوکھنے لگے علاقے میں پانی کی قلت خواتین اور بچوں کو پانی کی تلاش میں دور دراز شانے میں دشواری کا سامنا روحی کے باسی نقل مکانی پر خشکور جہین یارکان میں گندم کی کٹائی کا سلسلہ شروع مردوں کے شانہ بچانہ خواتین بھی کٹائی میں مصروع ادھر مزا پرگرز علی انتسامیہ کی جانب سے گندم کریداری مراکس کی تیاری جاری محکمہ پورا کے جانب سے ایک لاکھ ساٹھ سو پچاس میٹرک گندم کریداری کا حدف مقرر کیا گیا وزیرستان آپریشن میں شہید ہونے والے خانپور کے جوان انعیت اللہ کی نماز جنازہ بستی لاکھ کی میادہ آرمی اور پولس کے جوانوں سمیت سیاسی سماجی شخصیات کی کثیر تعداد میں شرکت ادھر خانوال کے بہادر سفوت رزوان شاہ کو ملک کی حفاظت کی خاطر جان کا نظرانہ دیئے ایک برس بھی کیا لوتھرہ میں سانہ صدر کے ٹریفک پولس ریکارڈ روم میں آنکھ لکنے سے ریکارڈ چل کر راکھ میں تبدیل ریسکیو جبل ون جبل دونے آنکھ پر کابو پا لیا ریکارڈ روم میں لکنے والی آنکھ کی وجہات کے لیے تحقیقات جاری سانے وال کے نواہی گاؤں میں جکیتی کی واردات مضاحمت پر جاکو کی پائرنگ سے تین بچوں کا باپ جامحق ہو گیا جاکو موقع سفرات اچھ شریف میں ایک اور بیٹی جہیز جیسی لانکھ کی بھیٹ چڑھ گئی دس روز قبل بیائی جانے والی اٹھارہ سانہ دلہن خاوند اور سسرالیوں کے ہاتھوں موائینا طور پر قطن والدین غم سے نڈھال ملزمان کی گرستاری کے لیے پولیس کے چھاپے لیرہ غازی خان میں مشیر صحت حنیب خان پتافی کی مہرین کے گھر موزا گھگو آمر لوہیکین سے اظہار تازیت کیا اور انصاف کی یقین دہانی کروائی زیادتی کا نشانہ بننے والی مہرین کی لازشان روز قبل حیثوں سے ملی تھی صحت کا عالمی دن وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان پستار کا عالمی دن کی مناسبت سے پیغام کہاں صحت مند زندگی اللہ کی نعمت ہے صحت مند افراف سے ہی صحت مند معاشرہ تشکیل پاتا ہے دیرہ غازی خان میں مشیر صحت حنیب خان پتافی کی جانت سے وضافی سیکریٹریٹ میں فری سکریننگ کیمپ کا اینکار مریضوں کے ہیپیٹارٹس کے مفت ٹیسٹ کے ساتھ ویکسینیشن بھی کی گئی مشیر صحت میں بھی ہیپیٹارٹس کے ٹیسٹ کروائے گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی خسوں کی تیاری میں تیزی ملتان سمیت دیگر شہروں میں روم پولرز کی خسوں کا کام اور اوچ پر گرمی آتے ہی شہریوں نے چھنڈے مشروبات کا استعمال شروع کر دیا لوزرہ میں گرمی کے توڑ کے لیے سردائی کے سال سچ گئے چھنڈی سردائی پی کر شہری بھی موسم کی شدت کا مقابلہ کرنے کو تیار چھنڈی کو انجوائے کرنے کے لیے مزفرگر کے نوچوانوں نے رکھ کر لیا سپورٹس کراؤنڈ کا نوچوان کرکٹ سے لطفن دوس ہوئے کھلاڑیوں کی بڑی تعداد سے مشروب روشوں کا کاروبار بھی چمک اٹھا بہاولپور میں رمجھم پوار موسم کا لطف اٹھانے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد نے چڑیا گھر کا رکھ کر لیا مچے خوشی سے نحال مارش نے بھی شہریوں کی تفریقہ مسا تو بھالا کر دیا ملتان میں حضرت اللامہ غلام رسول نوری رحمت اللہ علیہ کے سول میں اس کی تقریبات چاری عقیدت مندوں کی بڑی تعداد موجود معروف صناخوان حافظ محمد عمران حاشمی کی ناتے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب پر سہر تاری کر دیا گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی خصوں کی تیاری میں تیزی ملتان سمیت دیگر شہروں میں روم پولرز کی خصوں کا کام اروج پر گرمی آتے ہی شہریوں نے چھنڈے مشروبات کا استعمال شروع کر دیا لودھرہ میں گرمی کے توڑ کے لیے سردائی کے سال سچ گئے چھنڈی سردائی پی کر شہری بھی موسم کی شدت کا مقابلہ کرنے کو تیار چھٹی کو انجوائے کرنے کے لیے مزفرگڑ کے نوچوانوں نے رکھ کر لیا سپورٹس کراؤنڈ کا نوچوان کرکٹ سے لطفن دوس ہوئے کھلاڑیوں کی بڑی تعداد سے مشروب روشوں کا کاروبار بھی چمک اٹھا بہاولپور میں رمجھم پوار موسم کا لطف اٹھانے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد نے چڑیا گھر کا رکھ کر لیا بچے خوشی سے نحال مارش نے بھی شہریوں کی تفریقہ مزا تو بھالا کر دیا ملتان میں حضرت اللہ ماء غلام رسول نوری رحمت اللہ علیہ کے سول میں اس کی تقریبات جاری عقیدت مندوں کی بڑی تعداد موجود ماروز کناکوان حافظ محمد عمران حاسمی کی ناتے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب پر سہر تاری کر دیا موسیقی